سماج بادی پارٹی کے بارے میں اتحاس ورطمان دونوں اپرادیوں، برشتہ چاریوں، ماپیاں، دنگائیوں کے ساتھ اٹوٹ رشتہ داری کا رہا ہے مجھے معلوم نہیں آپ کے بتانے کے امسار ہی میں بول رہا ہوں کہ اگر ایسے لوگوں سے وہاں مل کر کے یا سندیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اپراد کرے گا تب بھی سماج بادی پارٹی موسکا سندرچن ہوگا تو یا تو وہی ہو گیا لڑکیں ہیں گلتی ہو جاتی ہے اور اس کی تو میں کڑے سفدوں میں آلوشنہ کر رہا ہوں باقی قانون اپنا کام کرے گا اس میں جانج پولیس کر رہی ہے اور جانج کے آدھار پر جو دوسی ہوں گے ان میں خلاف کاروائی ہو سرکر پردان جو ہی نے اپنے سیکچولر سیول کورٹ پر کہا ہے کہ اس کی بہت ضرورت ہے یونیفارم سیول کورٹ کی کئی لوگوں نے اس پر رائے بھی پہلے دیئے دیکھیں مانی پردان منتری جی نے بھی کہا ہے دیس کی سروچ عدالت نے بھی کہا ہے کئی راج جیسے ہیں جہاں پر اس سمیں سامان ناغرک سہیتہ لاغو بھی ہے کہیں کوئی بیواد نہیں ہے اور اب دیس کی ضرورت ہے نشی طور سے مانی پردان منتری جی نے جو کہا کہ چالیس کرون سے ہم ایک سو چالیس کرون ہو گئے ہیں تو اب بہت کچھ بدل رہا ہے اور بہت کچھ بدلنا چاہیے اور اس کے پیچھے کا ادیس یہی ہے کہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ ہو سب کے ساتھ نہیں آیا کورٹہ گٹنا پر بولتے ہوئے پردان منتری نے محیلہ سرکشا کی بھی بات کری اور کہا کہ اس کے لئے سخت خانون اور سب چیزوں میں ضرورت ہے نشی طور سے بہت بہت کڑے سبدوں میں آلوشنا کرتا ہو ممتہ بنرجی جی کی سرکار نام کی کوئی چیز وہاں پر بچی نہیں ہے جس پرکار سے محیلہ چکشک کے ساتھ گھٹنا ہوئی ہے وہ پورے دیش کو سرمسار کرنے والی ہے اور پسیم منگال کی سرکار تو ہر موڑچے پر ناکام ہو سپا جو ہے وہ فیٹ فرینڈنگ کمیٹی بنائے جاری ہے کنوز اور آیودھیا گھٹنا کے بعد اگنا کہنا ہے سپا کوئی کانونی ماننیتا پرابت جہاں چے جنسی نہیں ہے اور وہاں بھی جس میں آیودھیا سے لے کر کے کرنوز تک بہت گندے اور بہت دھبے آروپ لگے ہوں اور اس میں فیٹ کمیٹی بنا کر کے وہ کیا سندیج دینا چاہتے ہیں میں نے کہا پہلے کہ ان کا وہی آچرن ہے کہ لڑکے ہیں گلتی ہو جاتی ہیں اور اس پرکار کے راستے کو اپنانے والی سماجوادی پارٹی کا سفایا ہو آج اوپ چناؤ کو لے کر جو ہے مہاراج چاریانا کو لے کر کتنی تیاریاں ہیں نہیں چناؤ کو تیاریاں ہم لوگ لگاتار کر رہے ہیں اور جہاں تک چناؤ آئیو کی پریس ہے پریس ہونے دیجئے پریس میں جو سندیج آئے گا اس کو سن کر کے اور جو آگے سماجوادی پارٹی کے بارے میں اتحاس ورطمان دونوں اپرادیوں برہشتہ چاریوں ماپیاں دنگائیوں کے ساتھ اٹوٹ رشتے داری کا رہا ہے مجھے معلوم نہیں آپ کے بتانے کے انصار ہی میں بول رہا ہوں کہ اگر ایسے لوگوں سے وہاں مل کر کے یا سندیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی اپراد کرے گا تب بھی سماجوادی پارٹی میں اس کا سندرچن ہوگا تو یا تو وہی ہو گیا لڑکیں ہیں گلتی ہو جاتی ہے اور اس کی تو میں کڑے سبدوں میں آلوشنا کر رہا ہوں باقی کانون اپنا کام کرے گا اس میں جانچ پولیس کر رہی ہے اور جانچ کے آدھار پر جو دوسی ہوں گے انہیں خلاپ کاروائی ہو سیکیولر سیول کورٹ پہ کہا ہے کہ اس کی بہت ضرورت ہے یونیفارم سیول کورٹ کی کئی لوگوں نے اس پہ رائے بھی پہلے دی ہے مانی پردان منطری جی نے بھی کہا ہے دیش کی سروچ عدالت نے بھی کہا ہے کئی راج جیسے ہیں جہاں پر اس سمیں سامان ناغرک سہیتہ لاغو بھی ہے کہیں کوئی بیواد نہیں ہے اور اب دیش کی ضرورت ہے نسی طور سے مانی پردان منطری جی نے جو کہا کہ چالیس کرون سے ہم ایک سو چالیس کرون ہو گئے ہیں تو اب بہت کچھ بدل رہا ہے اور بہت کچھ بدلنا چاہیے اور اس کے پیچھے کا عدیس یہی ہے کہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہ ہو سب کے ساتھ نہیں آئے کولکتہ گٹنا پہ بولتے ہوئے پردان منطری نے مئیلہ سرکشا کی بھی بات کری اور کہا کہ اس کے لئے سخت خانون اور سب کی چیزوں میں ضرورت ہے نسی طور سے بہت بہت کڑے سبدوں میں آلوشنا کرتا ہو منطر بنرجی جی کی سرکار نام کی کوئی چیز وہاں پر بچی نہیں ہے جیس پرکار سے محلاج کسک کے ساتھ گٹنا ہوئی ہے وہ پورے دیش کو سرمسار کرنے والی ہے اور پسیم منگال کی سرکار تو ہر موڑچے پر ناکام ہوئی ہے سپا جو ہے فیٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائے جاری ہے کنوز اور آیودھیا گھٹنا کے بعد اپنا کہنا ہے سپا کوئی کانونی ماننیتہ پراب تو جہاں چے جنسی نہیں ہے اور وہاں بھی جس میں آیودھیا سے لے کر کنوز تک بہت گندے اور بہت دھبے آروپ لگے ہوں اور اس میں فیٹ کمیٹی بنا کر وہ کیا سندیج دینا چاہتے ہیں میں نے کہا پہلے کہ ان کا وہی آچرڑ ہے کہ لڑکے ہیں گلتی ہو جاتی ہے اور اس پرکار کے راستے کو اپنانے والی سماجوادی پارٹی کا سپایا ہو آج اوپ چناؤ کو لے کر جو ہے مہاراچ چاریانا کو لے کر کتنی تیاریاں ہیں نہیں چناؤ کو ہم تیاری ہم لوگ لگا تار کر رہے ہیں اور جہاں تک چناؤ آئیو کی پریس ہے پریس ہونے دیجئے پریس میں جو سندیج آئے گا اس کو سن کر کے اور جو آگے